آگے بڑھیں گے پاکستان سٹاک مارکٹ میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز عبدس تیزی کا روزان ہے کاروبار خدوان ہنڈرڈ انڈیکس میں پانچ سو چالس پوائنٹس کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے انڈیکس کاون ہزار دو سو ستر پوائنٹس سے بھی بڑھ گیا ہے دوسری جانب روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ بھی جاری ہے انٹر بینگ میں ڈالر تیس پیسے کی کمی سے دو سو اٹھتر روپے پچاس پیسے پر آ گیا ہے بات کریں گے ہمارے نمائندے اشرف خان سے جی اشرف خان بتائے گا کاروبار میں تیزی دیکھی جا رہی ہے ملکی معیشت کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا کرنڈ آکانٹ خسارہ جو تھا وہ نمائیں کمی ہوئی ہے آگست کے مقابلے سٹیمبر میں مطلب دیکھا جائے پندرہ کروڑ ساٹھ لاکھ ڈالر کی کمی ہوئی ہے صرف سٹیمبر میں سی لاکھ ڈالر جو کرن آکانٹ خسارہ رہا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھا جائے جو معاشی عدد شمار میں ریمیٹنسز میں بہتر ہوئی ہے ایکسپورٹ میں بہتر ہوئی ہے امپورٹ میں کمی ہوئی ہے ان سب کو دیکھتے ہوئے سرمایکار سرگرم ہے سٹاک مارکن مسلسل خریداری دیکھی جا رہی ہے جس کے بعد ہنڈرڈ انڈیکس جو ہے چھ سال کی بلند سطح سے اوپر ٹریٹ کر رہا ہے آج ہنڈرڈ انڈیکس جو ہے کیاون ہزار دو سو کی سطح عبور کر گیا ہے جو کہ مئی دوہزہ ستر کی بلند سطح ہے اور مارکن میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جو پچیس مئی کو جو ہنڈرڈ انڈیکس جو ہے دوہزہ ستر میں جو ہے باون ہزار آٹھ سو ستر کی بلند ترین سطح تھا لگ یہی رہے کہ مارکن اس کو بھی توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ تیزی سے شیئرز کی خریداری ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ میں دیکھا جائے روپے کی قدر میں حکومتی اقدامات کی وجہ سے متصل بہتری ہو رہی ہے آج بھی کاربار کے دوران انٹر بینک میں ڈالر جو ہے تیس پیسے نیچے آیا دو سو اٹھتر روپے پچاس پیسے میں ٹریٹ کر رہا ہے معاشی مائنین فوکس کرنے کہ جو حکومتی اقدامات ہیں سمگلنگ خلاف جو ایکشن ہو رہا ہے اس کے مضبط اثارات معیشت پر ہوں گے جو بن ہوتی ہوئی انڈسٹی تھی وہ بھی اب چلتی ہوئی نظر آئے گی بنیادی وجہ یہ کہ سمگلنگ کا جو کاؤنٹر پارٹ ہے یعنی کہ مقامی پروڈکشن بڑھا کری ہوگا ساتھ ہی ہم مارکن میں اب جو سرمایکار ہیں یا سنتکار ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے پیٹرولیوم مسئلوات کی قیمتوں میں کامی ہوئی ہے آگے چل کے بجلی کی قیمت میں بھی کمی ہوگی ساتھ ہی شرحصود پر فوکس کریں اور مطالبہ بھی کریں کہ شرحصود میں اب کمی ہونی چاہیے بہت شکریہ آپڈیٹ کرنے کے لئے